موسیقی 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 اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے فش پلاو فش پلاو کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ فش چاہیے فش میں نے دو قسم کیلئے ہوئی ہے لیکن یہ بغیر کانٹوں کے ہیں ایک تو سولیڈ پیس ہیں اور دوسرا جو عام فش ہوتی ہے کٹی ہوئی لیکن یہ ہے کہ بغیر کانٹے کے لیجے گا زیادہ اچھا ہوگا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا ٹیمارٹر یہ چھوٹے چھوٹے ہیں اس لئے زیادہ لگ رہے ہیں ورنہ بڑے ہوں تو آپ تین یا چار لیں ہارا دھنیا پیاز پیاز تین عدد آلو تین عدد اور ہری مرچیں تقریباً بارہ سے چودہ ان کو کٹ کے پھر بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا اس میں کالی مرچیں پیسی ہوئی حلدی اور حلدی ڈیرڈ ٹیبل سپون اور نمک ہز بے زائے کا مچھلی کو میں نے پہلے سی نمک لگا کے رکھ دیا تھا اور ہمیں چاول چاہیے ہوگے تقریباً آدھا کلو وہ آپ کسی بھی برینڈ کے آپ لے سکتے ہیں کوئی سے بھی جو آپ لوگوں کو سوٹ کرتے ہو ان کو جس طرح سے کٹنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں آلو کو گول کٹیں گے پیاز کو لائٹ پنک کرنا ہے دھنیا کو باریک ہم نے کٹنا ہے ٹیمارٹر کو چھوٹے پیسز میں کرنا ہے یہ میں نے دیکھیں یہ میں نے کٹ لیا ہے آلو اس طرح سے گول کٹے ہیں ٹیمارٹروں کو بھی اس طرح سے آپ دیکھ لیں اور پیاز کو آپ نے لائٹ پنک کرنا ہے میں نے آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ لائٹ پنک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے ٹیمارٹر ڈال کر اور جو ہم نے مرچیں پیسی تھی ہری مرچیں وہ ہم آدھی اس میں ڈال دیں گے آدھی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے پانی اس میں نہیں ڈالیں گے بلکل اور یہ ابھی آلو ڈال کے ہلکی آنچ پہ دیکھچی کو آپ نے ڈھک کر اور آلو جب گل جائیں گے تو پھر ہم اس پہ مچھلی ڈالیں گے ساتھ ہی ابھی نمک اور حل دی یہ دو چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ابھی ہم اس کو ہلکا سا بھون کے اور ہلکی آنچ پہ ہم رکھ دیں گے اب یہ دیکھیں کہ آلو جو ہے وہ گل چکے ہیں یہ آلو گل چکے ہیں اب ہم اس میں مچھلی ڈالیں گے مچھلی کو احتیاط سے ڈالیے گا کہ یہ ٹوٹے نا اور احتیاط سے اس کو گھومائیے گا اس کو زیادہ دیر تک نہیں پکنے دینا آپ نے صرف دو تین منٹ تک اس کو ڈھک کے رکھئے گا تو یہ جلدی گل جائے گی اب یہ مچھلی بھی گل چکی ہے سارا ہمارا یہ جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہے یہ ہم اس کو ایک باؤل میں نکال لیں گے سارے مسالے کو بلکل احتیاط سے نکال لیں گا کہ مچھلی نہ ٹوٹے آئل بچ گیا ہے اس آئل میں ہم جو بکایا حلدی بچ گئی تھی اور ہری مرچیں بچ گئی تھی وہ ہم ڈالیں گے یہ ہری مرچیں پیسی ہوئیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے نمک ظاہر سی بات ہے ابھی ہم نے چاول ڈالنے ہیں تو ہم نے نمک بھی ڈالنا ہوگا اس میں اور حلدی حلدی ذرا زیادہ ہی ڈالے گی کیونکہ چاولوں کا رنگ حلدی کا ہی آئے گا کالی مرچے فیلال ہم نہیں ہی یوز کریں گے اب اس کو ذرا سب بھون کے کہ پھر ہم چاولوں کا پانی ڈالیں گے آدھا کلو کے حساب سے میں نے ابھی تین گلاس میں استعمال کروں گی آپ اپنے چاولوں کے حساب سے جتنا حساب ہو وہ آپ یوز کیجئے گا کیونکہ یہ اکثر کچھ چاول جلدی گل جاتے ہیں کچھ کو زیادہ بھی گونا پڑتا ہے کچھ کو کم بھی گونا پڑتا ہے تو یہ آپ اپنا حساب خود ہی دیکھئے گا یہ پانی ڈال کے ہم اس کو ڈھک دیں گے اور تھوڑا سا چولہ تیز کر دیں گے یہ چاول میں اس میں ابھی ڈال رہی ہوں پانی کو بھال آ چکا ہے ہو سکے تو آپ تھوڑا سا نمک چک لیجئے گا اب اس کو ہم درمیانی آنچ پہ پکنے دیں گے بس اب اس کو ہم ڈھک دیں گے درمیانی آنچ پہ اب یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے ان کو دم آ چکا ہے چاولوں کو اب اس کو سرف کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے سرف کرنا ہے اس کو چاولوں کو پہلے آپ پلیٹ میں نکال کے جو مسالہ ہم نے الگ سے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ہم پھیلا دیں گے کیونکہ اگر وہ ہم ساتھ ہی ایڈ کریں گے تو وہ سارے مچھلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور وہ لک نہیں آئے گا جو اس طرح سے آتا ہے یہ مسالہ جو ہم نے نکالا تھا اب اس میں صرف احتیاط سے مچھلی کو آپ نکالیں گے فش کے پیس کو تاکہ وہ ٹوٹے نا اور چاولوں کے اوپر رکھ دیں گے اور ساتھ ہی بکایا جو مسالہ ہے آس پاس وہ پھیلا دیں گے آلو اور باقی مسالہ اب یہ بکایا جو میں نے کالی مرچیں بچا کے رکھیں تھی وہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی اور ہرا دھنیا جو میں نے کٹ کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ڈالوں گی کوشش کیجئے گا کہ ہرا دھنیا میں اس کی ڈنڈیاں بھی کٹ کے ڈالیے گا کیونکہ ڈنڈیوں میں ہی خوشبو ہوتی ہے یہ ہمارا فش پلاو ریڈی ہے موسیقی